السلام علیکم ویلکم تو سی ایس ایس پی ای ایس ٹائمز آن لائن کوچنگ ابھی ہماری 2023 کی کرنٹ افیرز کی سیڈیز سٹارٹ ہوئی ہے کوششن نمبر 2 جو ہمارا فرس ٹاپک ہے وہ ہے دسکس ہسٹورک پاکستان اور ٹرکی بائی لیٹرال ریلیشن بیونڈ دی ایریاس اف سوشو اکنومک اور سٹرٹیجیکل ریلنس ایکسپلین اس جیو پولیٹیکل ریپل ایفیکس اندی ہمالیاس در ایریبین پیننسولا اور ساوڈ کاکسس سو اندیس کوششن ہم پہلے اس کوششن کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور ٹرکی کے بائی لیٹرال ریلیشن جو ہیں ان کی بات کی جاری ہے ان کو ڈسکس کرنا ہے کہ وہ جو وہ ایریاس جو ہیں سوشو اکنومک اور سٹرٹیجیکل ریلنس ہیں ان کی اس کے بارے میں ان کی جو ریلیشن کیا افیکٹ کرے گی اس کے دسکس وہ ڈسکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا سیکنڈ کی پوائنٹ ہے اس پلین جیو پالرکل ریپل جیو پالرکل لہر جو گزرے ان کے افیکٹس کیا ہوں گے ہمالیہ پر اریبین پیننسولا پر اور ساؤڈ کیا سس پر سو وی کین مووو ٹو سلیشن پاکستان اور ٹرکی جو ہیں وہ آپس میں مسلم کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں تو ان کی ریلیشنز بھی کافی مضبوط ہیں تو ہمارے سولیشن کی طرف چلتے ہیں پاکستانیش درکی has a long relationship that beyonds just socio-economic and historical rooms the two countries have strong culture and historical bond strong culture and historical bond ہیں ان کا کیونکہ یہ تو ایک مسلم کنٹریز ہیں اور بھائی چارے کی بنیاد پر بھی ان کی بہت اچھی ریلیشنشپ ہیں اور آٹومن ایمپائر بھی کافی help out کرتا آٹومن ایمپائر بھی ہے ترکی کا جو اپنی ریگیسی شیئر کرتا ہے اس کے بعد جو پاسٹ میں جن کے ریلیشنز گزرے ہیں ان کی تھوڑی بات ہو رہی ہے ہماریہ relationship between پاکستان اور ترکی has had a geopolitical ripple effect geopolitical ripple effect اس لیے ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ cross road ہے سنٹرل ایشیا کے درمیان ساؤتھ ایشیا اور میڈل اس کے درمیان اس لیے ان کی close relationship ہے اور جو trade اور ان سب ساری countries کا آپس میں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ trade by road ہوتا ہے تب ہی پاکستان اور پاکستان جو ہے دوسروں کے درمیان کبھی کبھار sandwich بھی بن جاتا ہے اور اب ہم اپنی question سے ہٹنا جائیں تو پاکستان ہے پاکستان کے جو ریلیشنشپ بنانے کا مقصد تھا وہ پیس کو پیس پروموٹ کرنا تھا اور اسٹیابلٹی کرنی تھی ریجن میں جو ساؤڈ ایشن ریجن ہے پرٹیکلر افغانستان اور ہمالیہ کے درمیان افغانستان طالبان کے خوف سے یہ جو ہمالیہ پہ ہماری پیس برکرہ نہیں رہ رہ رہا تھا تب ہی پاکستان کو اس میں پیس اسٹیبل کرنی کے لیے یہ ریلیشنشپ کرنا پڑا اور ان کے ویسے بھی پہلے سے ریلیشنشپ بہت اچھی تھے as a muslim country in the arabین پنسولہ the close relationship between pakistan and turkey has also had a geopolitical impact pakistan اور ترکی کے close relationship کی وجہ سے ان کے انا geopolitical impact بھی پڑے the two countries have cooperated in a number of initiatives aimed at promoting peace and stability in the middle east middle east میں peace and stability کرنی کے لیے ان کو کوپریٹ کرنا پڑا آپس میں such as supporting diplomatic efforts diplomatic efforts کو support کرنا اور سیرا کے conflict کو resolve کرنے کے لیے اور the additionally the close relationship between pakistan has and turkey has allowed both countries to play a role in shaping the future of the region region کے future کے لیے دونوں countries نے بہت اچھا رو بہت اچھا رو پلے کر رہے ہیں اور ان کو ایک شیپ دینا ہے اچھے سے particularly in the aftermath of the arab spring کے بعد خاص طور پر یہ لوگ یہ لوگ نہیں مطلب پاکستان اور ڈرکی وہ آپس میں اچھے سے relationship ڈبھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارا جو second 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 last topic جو آتا ہے in the south Caucasus the relationship between pakistan and turkey has a has a significant impact on religion politics regional practices significant impact پڑھتا ہے وہ کیسے پڑھتا ہے the two countries have cooperated in a number of initiatives aimed at promoting peace and stability in the region جیسے جو بھی دو countries آپس میں relation رکھتی ہیں اپنا تو ان میں cooperate بھی کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں پر اور کبھی کا بار ہمیں ان کو مسئلہ بھی ہوتا ہے cooperate کرنے میں اور اپنی چیزوں کو حل کرنے میں اور اس کے بعد یہ جو سچے سپورٹنگ ڈبلومیٹک ایفرٹس سیم انہوں نے جیسے اوپر ڈبلومیٹک ایفرٹس کی یہاں پہ بھی جو ساؤت کا کیسس میں ہیں ان کو پیس کو اسٹیبل کرنے کے لیے انہوں ایفرٹس کی اور یہاں ساؤت کے قسم میں ان کو نوگرنو کارباگ کا جو کانفرک تھا وہ انہوں نے resolve کرنا تھا اس کے لیے وہ ایفرٹس کر رہے تھے ایڈیشنلی دی ایڈیشنلی دی ایڈیشنلی دی ایڈیشنلی دی ایڈیشنلی بیٹمین پاکستان اور ٹرکی ہیز آلاؤڈ بودھ کانٹریز تو پلی اے رول ان شیپنگ سیم جو بھی انہوں نے دو کانٹریز نے آپس میں مل کر کی ایفرٹس کا کائم کی وہ ایفرٹس کیا اور جو بھی انہوں نے مسائل ریجن میں رشیہ سی کانفلکت張 بھیشیل کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں اچھے صعب license ہے اور دونوں کنٹریز کا لاز میں یہی تھا کہ ان کو اپنا ان کی peace stability کرنی تھی اور فیچر میں یہ دونوں انشاءاللہ اچھے سے کر لیں گے اپنے relationship میں اور ہر کسی کو نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ cooperate تو کرنا پڑتا ہے اب ہم conclusion میں چلتے ہیں the relationship between Pakistan and Turkey goes beyond just socio-economic and strategical realms socio-economic اور strategical realms کے لیے ان کی جو بائیلیٹری ریلیشن چل رہی تھی یا قائم تھی their two countries have strong culture and historical bond ان کی historical bond تھا اور ان کا کلچر جو تھا بہت سٹرون تھا کیونکہ اس اے مسلم کلچر ان کا تھا جیسے بھائیچارہ ہوتا ہے and their close relationship has significant impact on regional ان کا ریجنل میں اور ریجنل میں significant impact یہ تھا کہ ہمالیاس پہ ایک تو پڑھا اور دوسرا Arabian penanceula پہ پڑھا اور ساؤڈ کو اکیسوس پہ پڑھا that's all اگر آپ کو کچھ بھی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں thank you